اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں اجمل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل آج کا ہمارا ٹاپک ہے سٹڈی ویزا اور سٹوڈنٹ ویزا آج ہم بات کریں گے سٹڈی ویزا کینیڈا میں کیسے ملتا ہے اور کس طریقے سے ایک سٹوڈنٹ کو پاکستان سے انڈیا سے یا دنیا کے کسی بھی ملک سے آ کے یہاں پہ ایڈوکیشن حاصل کر سکتا ہے میں کوش کروں گا کہ نیکس ویڈیو میں البرٹا میں اور انڈیریو میں اور برٹش کولمبیا کے کچھ کالجز اور یونیورسٹیز کی ڈیٹیل بھی شیئر کروں کہ کون سے کالجز اور یونیورسٹیز سستی ہیں اور کیا کیا ان کے بینیفٹس ہیں اور کیا کیا ان کے ڈس اڈبانٹیجز ہیں تو آج ہم بات کریں گے کینیڈا کے حوالے سے اور بالخصوص البرٹا کے حوالے سے کہ کیا کیا چیزیں چاہیے ہوتی ہیں اور کرنا کیا چاہیے کیسے آ کے یہاں پہ آپ کو سٹڈی ویزا مل سکتا ہے اور کیسے سٹڈی کی جا سکتی ہے البرٹا میں اور کینیڈا میں تو یہ پروسس جو ہے وہ تین چیزوں پر مشتمل پروسس ہے نمبر ون پہ آتا ہے ریسرچ اینڈ پلین سب سے پہلے آپ نے کرنی ہے ریسرچ کہ ریسرچ اور پلین کرنا ہے دوسرے نمبر پہ آپ نے کرنا ہے اپلائی اور انرول اور تیسے نمبر پہ آپ نے کرنا ہے arrive and settle یعنی کہ پہلا پلین ریسرچ کریں گے اور پلین بنائیں گے دوسرا آپ اپلائی کریں گے اور انرولمنٹ لیں گے ایڈمیشن لیں گے اور تیسے نمبر پہ آپ کینیڈا میں آ کے پہنچیں گے اور سیٹل ہوں گے تو سب سے پہلے میں بات کروں گا کہ سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے پلین کیسے بنانا ہے ریسرچ کیسے کرنی ہے سب سے پہلے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کون سی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے آپ نے البرٹا میں آنا ہے یا کینیڈا میں آنا ہے افکورس آپ کو سٹڈی کرنا چاہتے ہیں آپ کم پیسوں میں سٹڈی کرنا چاہتے ہیں اور آگے پھر آپ کا ultimate objective جو ہے وہ permanent residency ہے اور یہاں بے ایک اچھی job اور ایک اچھا quality of life کو enjoy کرنا ہے یہ آپ کا ultimate objective ہے تو البرٹا کے حوالے سے آپ نے ریسرچ کرنی ہے کہ کن کن سکولوں میں کن کن colleges میں کن کن universities میں کیا کیا ان کے packages ہیں اور کون سی university آپ کو سوٹ کرتی ہے اور کون سا college آپ کو سوٹ کرتا ہے یہ سب سے پہلے آپ کا کام ہے کہ آپ نے یہ تھوڑا سا overview لینا ہے کہ آیا آپ کلگری میں آئیں گے البرٹا میں اگر آپ آ رہے ہیں اور ایڈمنٹن آنا ہے ریڈ ڈی ارہاں کس جگہ آپ نے آنا ہے تو یہ سب سے پہلے areas select کریں گے اور اس حساب سے آپ اپنی تھوڑا سی research کریں گے کہ کس educational institution کی کیا کیا requirements ہیں اس کے بعد جو اگلا step ہے وہ ہے آپ نے اپنی qualification کو assess کروانا ہے اپنی international qualification assessment کروانی ہے اس کے بعد English proficiency test آپ نے دینا ہے اور سب سے جو last چیز ہے وہ ہے average آپ کی جو admission averages ہیں وہ آپ نے آپ کی کیا ہیں اگر وہ آپ کی admission averages جو match کر رہی ہیں educational institution میں جہاں بھی آپ apply کرنا چاہتے ہیں آپ کو proficiency test match کر رہا ہے آپ کی assessment ہو چکی ہے تو پھر آپ نے اگلا step یہ کرنا ہے کہ plan کرنا ہے plan میں آپ کا آ جاتا ہے کہ آپ کی دو چیزیں important ہیں number one کہ آپ tuition fee کتنی afford کر سکتے ہیں اور کتنی آپ کی range ہے اس حال سے پھر آپ اپنا educational institution decide کریں گے اور دوسرا cost of living cost of living for instance calgary میں کچھ اور ہے edmonton میں کچھ اور ہے اگر اور کسی آپ ایرے میں جاتے ہیں تو کچھ اور ہے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ cost of living کہاں پہ آپ کو suit کرتی ہے edmonton میں cost of living تھوڑی کم ہوتی ہے لیکن وہاں پہ اور واقعی معاملات ہیں calgary میں لوگ prefer کرتے ہیں کیونکہ یہاں پہ جو ہے وہ international students کو ایک تو university of calgary ہے edmonton میں university of Alberta ہے کچھ لوگ prefer کرتے ہیں calgary کو کیونکہ یہاں پہ اپنی local community کافی ساری ہے انڈیا پاکستان سے لوگ کافی ہیں تو یہ آپ نے research کرنی ہے کہ آپ نے کون سا area choose کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کو tuition fee کون سی suit کر رہی ہے اور آپ کی cost of living یہ آپ نے دو تین چیزیں آپ نے assess کرنی ہے plan میں اور research میں اس کے بعد آپ آجائیں apply your enrollment یا admission آپ نے کیسے لینا ہے آپ نے program choose کرنا ہے کہ کون سا آپ کا program ہے اور کس plan کے تاعت آپ نے education حاصل کرنی ہے اور کہاں سے حاصل کرنی ہے پھر آپ نے program identify کر لیے اگر آپ calgary میں آتے ہیں تو بوبیلی college ہے state college ہے university of calgary ہے mount royal university ہے آپ ان کے programs دیکھ لینے ہیں ان کو analyze کر لینا ہے کہ کون سے program میں آپ کو آگے جا کے کیا کرنا ہے آپ نے آگے education حاصل کرنی ہے یا آپ نے job مزید کرنی ہے کچھ لوگ یہاں پہ further education میں پڑھ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے PhD کرنی ہے کچھ لوگ دو سال چار سال کا diploma کرتے ہیں یہ چار سال کے degree کرنے کے بعد جاب کرنی ہے کچھ PhD کرتے ہیں تو میں یہ recommend کروں گا آپ کہ آپ یہ پہ آکے پہلے دو سال اپنی studies complete کریں یا چار سال کے studies complete کریں اور اپنا permanent residency لیں اس کے بعد آپ جتنی بھی education حاصل کرنا چاہئے کر سکتے ہیں لیکن وہ آپ کو domestic student کے طور پہ آپ کو اس کا بڑا فائدہ ہوگا کہ domestic student یہ سمجھ لیں کہ اس کی فیز کسی بھی پرگرم کی فیز اگر 10 ھار ہے تو international student کی وہ ہی فیز 40 سے 50 ھار تک ہوتی ہے تو آپ نے سب سے پہلے جو اپنا plan دیکھ لینا ہے پرگرم کس پرگرم انگلیش لینگویج پروفیجنسی ٹیسٹ کا جیسے میں نے بتایا کہ آپ کسی پروگرم کی چھے ہوگی کسی کی ساڑھے چھے ہوگی کسی کی ساتھ ہوگی کسی کی ہو سکتا ساڑھے ساتھ ہو سی یعنی کہ 7.5 بینڈ تو وہ آپ نے مقامل اس پر اس کے بعد کچھ پروگرمز میں ایڈمیشن رینجز ایڈمیشن ایوریجز زیادہ ہوتی ہیں اگر مثال کے طور پہ اگر آپ لاغ کرنا چاہتے ہیں تو ہو سکتا ہے اس کے لیے آپ کو ایٹی پرسنٹ چاہیے ہو اگر یہاں پہ ایڈی پرسنٹ چاہیے ہو لیکن اگر آپ نے کوئی میچنگ بن رہی ہے یا نہیں بن رہی اگلا سٹیپ ہے آپ نے اپنی اپلیکیشن کی ڈیڈلائن دیکھنی ہے اور اسی کے اندر آپ نے منیج کرنا ہے کہ پتہ چلے اس کی اپلیکیشن ڈیڈلائن گزر چکی ہے تو آپ نے پرگرم وہی سیلیکٹ کرنا ہے جس کی اپلیکیشن سبلیٹ کر لیں گے آپ نے دیکھ رہا ہے کہ اپلیکیشن کا پروسس کیا ہے اور اس کے مطابق آپ نے اپنا اپلائی کر دینا ہے جب آپ کا فائنلائز ہو جائے گا تو آپ نے انرولمنٹ کے فائنلائز کرنے ہیں اور پھر اس کے بعد آخری جو سٹیپ آتا ہے سیکنڈ سٹیج کا وہ ہے سٹیڈی پرمٹ اپلائی کرنا ہے جب آپ کے ڈاکومنٹ ہو گئے سارا کچھ ہو گیا تو آپ نے سٹیڈی پرمٹ کے لیے اپلائی کرنا ہے تیسے نمبر پہ آ جاتے ہیں جب آپ آئیں گے آپ کو سٹیڈی پرمٹ بھی مل گیا آپ کو ایڈمیشن لیٹر بھی مل گیا آپ کو سب کچھ ہو گیا اس کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے اپنے سٹیڈی ڈاکومنٹ اور ٹیول ڈاکومنٹ کو ارینج کرنا ہے آپ نے سٹیڈنٹ کے حوالے سے جو ارینج کرنا ہے اور اپنے امیگریشن کے ارینج کرنا ہے سٹیڈنٹ میں جو ڈاکومنٹ چاہیے ہوں گے وہ کون کون سے ہوں گے جو پہلی چیز ہے وہ آپ رہیں گے کہ اگر آپ یونیورسٹی اور کالج کے اندر رہیں گے تو آپ پتا ہونا چاہیے کہ کہ رہیں گے اور اگر باہر کہیں ریجمنٹ کیا ہو ہے تو باہر میں کہا رہیں گے کس چاہیے اٹسٹڈ ہونے چاہیے اور ساتھ میں اگر انگلیش کا جو بھی آپ نے ٹیسٹ دیا ہوا ہے جسی ایل بی ہے جو بھی آپ نے ٹیسٹ دیا ہوا ہے اس کا آپ کے پاس مانگی ہوئی ہے تو اس کی آپ کے پاس ہوگی ہونی چاہیے اور میں نے آپ پتائے اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی آئیڈیا ہونا چاہیے کہ کون کون سی سرویسز ترانسپورٹیشن کی کون کون سی سرویسز ہیں جہاں پہ آپ کی ریزیڈنس ہوگی اور وہاں سے لے کے اس کا آپ کے پاس کیا آرینجمنٹ ہوگا تو آپ کے ذہن میں کوئی پلان ہونا چاہیے اب آپ کو یہ وہ ڈاکومنٹس ہوں گے جو آپ یہاں پہ ائرپورٹ پہ دکھائیں گے لیٹر آف ایکسپٹنس ہونا چاہیے اور جو آپ کا پاسپورٹ بھی ہو وہ اس کی ایکسپائری میں کافی مہینے رہتے ہوں یہ نہ ہو کہ چار پانچ مہینے میں ایکسپائر ہو رہا ہو ایکسپائری جتنی اس کی لمبی ہو اتنا اچھا ہوتا ہے اس کے بعد لازمی بات ہے کہ آپ نے درمیان میں کہیں اپنے گھر بھی جانا ہوتا ہے تو اس کی ایکسپائری آپ کی لمبی ہونی چاہیے تاکہ یہ نہ ہوگی یہاں پہ آئے اور ایکسپائر ہو جائے دوسرے نوبر پہ لیٹر کاپیز ہونی چاہیے جو فائنیچل اسسٹنٹ ہے اگر کوئی آپ مل رہی ہے تو اس کی کاپی ہونی چاہیے کاپی آف بینک سٹیٹمنٹ ہونی چاہیے اس کے علاوہ آپ کے پاس ٹریبل ہیلتھ انشورنس ہونی چاہیے ٹریبل ہیلتھ انشورنس سٹیڈی پرمٹ اور سٹیڈی کے حوالے سے سٹیڈنٹ کے لیے بڑی لازمی ہوتی ہے اس کے بعد آپ کے پاس کینیڈین سٹیڈی پرمٹ ہونا چاہیے کینیڈین سٹیڈی پرمٹ ہوگا تو آپ انٹروز کیں نہیں ہوگا تو آپ ہوئی نہیں سکتے پھر تو یہ ساری چیزیں ہیں میں پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ تین پارٹس پر مشتمل ہیں پورا جو سٹیڈنٹ ویزا ہے یا سٹیڈی کے لیے اور اس کے لیے آپ کو کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے آپ میں ویب سائٹس دے دیتا ہوں آپ میرے ڈسکرپشن میں جا کے چیک کر لیجئے گا ان ویب سائٹس پر جا کے پورا پروسس آپ ایکسپلور کر سکتے ہیں البرٹا کا اور البرٹا اس وجہ سے میں پریفر کرتا ہوں اس کمپیر ٹو بریٹش کولمیہ اور اس کمپیر ٹو انڈیریو یہ کمپیرٹیو ان سے سستہ ہے یہاں پہ ایڈیوکیشن بھی اچھی ہے انٹرنیشن لیول کی ایڈیوکیشن ہے انٹرنیشن لیول کی یونیورسٹیز ہیں یونیورسٹی آف کلگری یونیورسٹی ہے یہ بڑے نامی گرامی کالجیز اور یونیورسٹیز ہیں تو اس کے علاوہ ایک اچھا شہر ہے کلگری یہاں پہ سنی ڈیز ہوتے ہیں اور آپ کو اپنی لوکل کمیونٹی مل جاتی ہے کاؤسٹ آف لیونگ بڑی اچھی ہے یہاں پہ تو اسی وجہ سے انڈرنیشن سٹوننٹس کی پیٹیشن فیز کیا چل رہی ہیں اور کامیونٹیشن وغیرہ ڈال کے کتنے کی پڑ جاتی ہے اور اسی طرح کالجیز کی کیا فیز چل رہی ہیں اور کوشش کروں گا کہ ان کا کمپیریزن جو ہے وہ انڈریو کے ساتھ اور پیٹیش علمیہ کے ساتھ کیا جائے کیونکہ وہ وہاں پر تھوڑی سی cost of living تھوڑی سی مہنگی پڑتی ہے اور students جو کا نینے آتے ہیں تو ان کے لئے کافی challenges ہوتے ہیں پڑھائی بھی ہوتی ہے نیا culture بھی ہے پھر جو انہوں نے debt لے کے آپ بعض اوقات آتے ہیں بعض اوقات بڑی مسائل سے آتے ہیں تو جتنی cost of living زیادہ ہوگی ان کے مسائل زیادہ ہوں گے جتنی cost of education زیادہ ہوگی ان کے لئے مسائل ہوں گے تو میں یہی recommend کروں گا کہ اگر آپ نے کینیڈا میں education حاصل کرنے کے لئے آنا ہے تو کوئی چھوٹا صوبہ دیکھیں چھوٹا شہر دیکھیں بعد میں جب آپ کا پی آر ہو جائے تو اس کے بعد پورا کینیڈا آپ کے لئے کھلا ہوگا ہے اب کہیں بھی جا سکتے ہیں تو اس بات کے ساتھ کہ اپنی فائل پر خود کام کریں اپنے documents خود بنائیں آپ کو کسی بھی بندے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کو کوئی بھی سوال ہو تو اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کیجئے گا میں کوش کروں گا کہ آپ نے کمنٹ کا جواب دوں اور